ہسپانیاں تو خون مسلمان کا امی ہے مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاہ ہیں خاموش ازانے ہے تیری بعد سہر میں تو دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کے سامنے پیش ہے نصیم حجازی کا لازوال ناول شاہین اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیل کی آئیکون کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ایک اچھا سا کومیٹ کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیں پچاس سوار پہاڑ کے دامن سے اتر کر گھنے جنگل سے گزرتے ہوئے ایک ندی کے ٹوٹے ہوئے پل کے سامنے رکے ندی کے پار جنگل اور بھی گھنا تھا اس وادی میں جنگل درختوں کے ساتھ ساتھ انگور کی بیلے سیب، انار اور مختلف اقسام کے پھلدار درخت اس بات کی گباہی دیتے تھے کہ جنگل کبھی ایک باغ تھا پل کے پار ٹوٹی پوٹی سڑک کے دونوں کناروں پر تناور درختوں کی شاخے آپس میں مل کر ایک شد کا کام دیتی تھی سرسبز، گھاس اور بیلیں جو کناروں سے آگے بڑھ کر پتھروں کو اپنی آغوش میں لے رہی تھی اس بات کا ثبوت تھی کہ انہیں مسلنے والے پاؤں شازو نادر ہی سڑک کر اخ کرتے ہیں ندی کا پانی زیادہ گہرا نہ تھا اور سڑک کو چھوڑ کر یہ سوار چند قدم نیچے یا اوپر جا کر اسے آسانی سے عبور کر سکتے تھے لیکن کسی خیال کے تحت آگے جانے والے دو سواروں نے پل کے قریب پہنچتے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا اور پیچھے آنے والی جماعت کو رکنے کا اشارہ دے دیا یہ تمام سوار جنگ کے بہترین سازو سامان سے آراستہ تھے سب سے آگے سواروں میں ایک کی کوبہ اور امامہ سفید تھا اور آنکھوں کی سوا اس کا تمام چہرہ نکاب میں چھپا ہوا تھا اس کا ساتھی اس رسالے کے باقی سواروں کی طرح زرہ اور خود پہنے ہوئے تھا تاہم اس کا خوبصورت مشکی گھوڑا جواہرات سے مزین تلوار کا دستہ اور اس کی زرہ اور خود کی چمک اس میں ایک امتیازی شان پیدا کرتے تھے یہ دونوں سوار جو بظاہر اس دستے کے رہنما معلوم ہوتے تھے کچھ دیر پل کے قریب گھوڑے روک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے بل آخر سفید پوش نے کہا مجھے بار بار خیال آتا ہے کہ اگر اس نے انکار کر دیا تو مشکی گھوڑے کے سوال نے جواب دیا تو پھر ہمارے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ ہم اسے باغی سمجھے اور اس سے باغیوں کا ساتھ سلوک کریں نہیں اس نے اپنے آزادی ہمارے دشمنوں سے چھینی ہے اگر وہ صرف اس سرحب کی حفاظت کا ذمہ لے تو بھی ہم اس کی آزادی کا احترام کریں گے اور اگر اس نے ہماری یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی تو تو بھی میں اسے تعرض نہیں کروں گا ہاں مجھے یہ افسوس ضرور ہوگا کہ میں غلناتہ کی فوج میں ایک ناقابل تسخیر انصر کا اضافہ نہ کر سکا مشکی گھوڑے کا سوار کچھ کہنا چاہتا تھا کہ پل کے بار سڑک پر ایک ہیرن نمودار ہوا ہے اس نے ترکش سے تیر نکالا لیکن ابھی کمان اٹھائی تھی کہ درختوں میں سے ایک تیر سنسراتا ہوا آیا اور پل کے پاس ایک درخت کے سال لکے ہوئے لکڑی کے تختے میں پیوست ہو گیا ہیرن چلانگ لگا کر جنگل میں غائب ہو گیا تمام سوار اس غیر متوقع تیر سے بدحواس ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے مشکی گھوڑے کے سوار نے لکڑی کے تختے کی طرف دیکھا تو اسے تیر کے علاوہ اس پر چند دھندرے سے حروف دکھائی دئیے اس نے اپنے صفیت پوچھ ساتھی سے کہا شاید اس پر کچھ لکھا ہوا ہے دونوں گھوڑوں سے اتر کر درخت کے سال لٹکے ہوئے تختے کے قریب پہنچے اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی اس ندی کے پار سرحد اکاب کی مملکت ہے یہ چراغاہیں مجاہدوں کے گھوڑوں کے لئے وقف ہیں اس جنگل کے پھلوں اور شکار کے جانوروں پر صرف ان لوگوں کا حق ہے جو اندلس کی سرزمین کو پنجائے غیر سے چھڑانے کا عید کر چکے ہیں غرناطا سے صرف وہ لوگ اس زمین میں داخل ہو سکتے ہیں جو مجاہدین کی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ لوگ جو دشمنان اسلام کی غلامی پر کانے ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے عیسائیوں کا باجگزار رہنا قبول کر لیا ہے اس زمین پر پاؤں رکھنے کی جلرت نہ کریں ہمارے پاس تلوار کا جواب تلوار ہے یہ عبارت پڑھنے کے بعد سفید پوش سوال نے اپنے زرہ پوش ساتھی کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ کسلتہ کی طرح غرناطا کے لوگوں کو بھی شک و شبے کی نظر سے دیکھتے ہیں حق بجانب ہے لیکن میں ہر قیمت پر ان سے ملنا چاہتا ہوں زرہ پوش نے جواب دیا وہ یہاں سے کوئی آٹھ میل دور ایک پرانے کھلے میں رہتا ہے لیکن اسے اپنی نیتی کا یقین درائے بغیر ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے یہ گھنہ جنگل تیر اندازوں سے پٹا پڑا ہے میں سفید جھنڈا دکھاتا ہوں شاید اس کا کوئی آدمی نکل آئے اور ہمیں نامہ و پیام کا موقع مل جائے سفید پوش نے اس بات میں سر ہلائے زیرا پوش نے اپنے دستے کے ایک سوار کو آواز دی اور سفید جھنڈا لہراتا ہوا پول کے قریب آ کھڑا ہوا زیرا پوش نے بلند آواز میں کہا کوئی ہے ہم سرحدی اکاب کے نام دوستی کا بغام لے کر آئے ہیں ایک لمحہ سکوت کے بعد دوسرے کنارے ایک گھنے درخت کی ٹہنیوں میں جمبش پیدا ہوئی اور ایک نوجوان نیچے اتر کر ندی کے کنارے کی طرف بڑا اور بولا ہمارے پاس دوستی کا جواب دوستی ہے لیکن سرحدی اکاب کو شاید یہ اعتراض ہو کہ دوستی کے بغام کے لیے آپ کو اتنے مسلح سواروں کی ضرورت کیوں پیش آئی زیرا پوش نے جواب دیا مجھے یقین ہے کہ بدر بن مغیرہ کے جاباز غلناتہ کے پچاس مسلح سپاہیوں سے مروب نہیں ہو سکتے تاہم اس سے پوچھا جائے کہ اگر اسے اعتراض ہو تو ہم ان سپاہیوں کو واپس بھیج دیتے ہیں ورنہ ہم اپنے ہتھیار آپ کے سپرد کر دیتے ہیں اور تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے ساتھی ندی کے اس پار کھڑے رہے اور تم ہم دونوں کو اپنے امیر کے پاس لے چلو نوجوان نے جواب دیا اگر آپ سرحدی اقاب کا نام جانتے ہیں تو آپ شاید ان کی عادات سے بھی واقف ہوں انہیں آپ سے ملاقات کی بجائے اس بات سے زیادہ دلچسپی ہوگی کہ آپ کے یہ سپاہی جس فوج کا حربل دستہ ہے اس کی صحیح تعداد کیا ہے زیرا پوش نے اپنا خود اتار کر ایک سپاہی کو دیتے ہوئے کہا اگر تمہارے دل میں ایک غلناتہ کی فوج کے ایک سپاہ سلار کی کوئی عزت ہے تو کم از کم غلناتہ کے شاہی گھرانے کا احترام ضرور ہوگا نوجوان پریشانی کی حالت میں پیچھے مڑ کر درختوں کی طرف دیکھنے لگا ایک لمحے کے سکوت کے بعد درختوں کے عقب میں گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی اور آن کی آن میں ایک سوار جس کے جسم پر چمکتی ہوئی زیرا اور سر پر خود کی بجائے سفید امامہ تھا ندی کے کنارے آ کر رکا وہ اٹھارہ بیس پرس کا خوشوزے نوجوان تھا اور اس کے چہرے سے غیر معمولی شجاعت مترشیخ تھی اس نے ایک لمحے کے لیے ندی کے دوسرے کنارے کھڑے ہونے والے سپاہیوں کا جائزہ لیا اور کہا بدر بن مغیرہ سے ملاقات کے لیے آپ کو غلناتہ کے شاہی گھرانے کے کسی فرد کی سفارش کی ضرورت نہیں وہ ایک مخلص سپاہی سے مل کر زیادہ خوش ہوگا زیرا پوچھ نے جواد دیا ایک سپاہی کے خلوص کی قسوٹی صرف میدان جنگ ہے اور اگر قدرت نے مجھے اور تمہارے امیر کو ایک محاس پر جمع ہونے کا موقع دیا ہے تو میرے سینے کے زخموں سے اُبلتا ہوا خون میرے خلوص کی شہادت دے سکے گا جاؤ اپنے امیر سے کہو کہ اگر اسے موسیٰ کے خلوص پر شبہ ہے تو آج ہی کسلتہ کے کسی شہر پر چڑھائی کر کے دیکھ لیں میں اور میرے یہ پچاس سپاہی تلواروں کی چھاؤں اور تیروں کی بارش میں اس کا ساتھ دیں گے دوسرے کنارے سے نوجوان نے ذرا غور سے اپنے مخاطب کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر چند قدم نیچے جا کر گھوڑے کو ندی میں ڈال دیا وہ زیرہ پوش کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر کہنے لگا اگر موسیٰ ہیں تو میں کوئی دوسرا سوال کیے بغیر آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں موسیٰ نے نوجوان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تو آپ ہی بدر بن مغیرہ ہیں میں حیران ہوں کہ بدر بن مغیرہ نے اس کا فکرہ پورا کرتے ہوئے کہا تو آپ حیران ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پہلی ہی نگاہ میں کیوں نہ پہچان سکے موسیٰ نے کہا میں یہی کہنا چاہتا تھا میرا خیال تھا کہ آپ بڑی عمر کے ہوں گے لیکن میں خوش ہوں اکاب کہلانے کے لیے یہی عمر موضوع ہوتی ہے اب اگر آپ اندلس کے شاہی گرانے سے اپنی گزشتہ رنجشے بھول جائیں تو میں آپ سے ایک ایسی شخصیت کا تعریف کرانا چاہتا ہوں جیسے میں اندلس کے ترکش کا آخری تیر سمجھتا ہوں اگر اندلس کے ترکش کے آخری تیر سے آپ کی مراد ابو عبداللہ الرغل ہے تو میں ان سے ملنا اپنی خوشبختی سمجھوں گا غلناتہ سے جو مجاہدین میری جماعت میں شامل ہوئے ہیں انہوں نے میرے سامنے غلناتہ کی صرف چند شخصیتوں کی تعریف کی ہے اور ان میں سے فوج کے وہ سالار جنہیں دیکھنے کی میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی موسیٰ اور البغیری ہیں اور شاہی گرانے کا ایک فرد الزغل ہے موسیٰ نے جواب دیا الزغری کو ہم اپنے ساتھ نہ لے سکے لیکن آپ کی نگاہیں اگر ایک ہلکے سے نکاب کے پار جا سکتی ہیں تو الزغل آپ کے سامنے موجود ہے بدر بن مغیرہ نے موسیٰ کے سفید پوش ساتھی کی طرف دیکھا تو اس نے مصافے کے لیے اپنا دائیاں ہاتھ اس کے طرف بڑھاتے ہوئے بائے ہاتھ سے اپنا نکاب اتار دیا الزغل کی عمر پچاس سال کے لگ بگ معلوم ہوتی تھی اس نے گہری دلچسپی سے بدر بن مغیرہ کے طرف دیکھتے ہوئے کہا اندلس کے ترکش کے آخری تیر آپ جیسے نوجوان ہیں بدر بن مغیرہ نے کہا آپ کی حوصلہ افضائی کا شکریہ لیکن بدقسمتی سے اندلس میں تیروں کو پرکھنے والے ہاتھ رباب کے تاروں سے کھیل رہے ہیں الزغل نے جواب دیا میں ان ہاتھوں سے رباب چھین لوں گا اور اگر رباب نہ چھین سکا تو ان ہاتھوں کو کارڈ ڈالوں گا اندلس کے ناکارہ ہاتھ اگر رباب کی تاروں سے کھیل رہے ہیں تو وہ اس کے لیے ان کے پاس تیر نہیں میں ان کے لیے تیر جمع کر رہا ہوں میں تمہیں غرناطا کی فوج میں شامل ہونے کی دعوت دینے آیا ہوں بدر بن مغیرہ نے جواب دیا یہ دعوت مجھے پہلے بھی دی جا چکی ہے لیکن میں اور میرے ساتھی غرناطا میں ایوان شاہی کی نمائش کا سامان بننے کے بجائے اس جنگل میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں یہاں ہمارے پاس سنگے مرمر کے محلات اور اتلس کی قوائے نہ سہی لیکن ہمیں یہ اتمنان ضرور ہے کہ ہم اہل غرناطا کی طرح نصرانی بادشاہ کے بعد جگزال نہیں یہ مجاہد جو اپنی زندگی کی تمام دلچسپیاں چھوڑ کر اس جنگل میں آبسے ہیں غرناطا میں جا کر دوسری غلامی قبول کرنے پر رضا مند نہ ہوں گے مجھے ڈر ہے کہ غرناطا کی ابوہوا میں ان مجاہدوں کی خارہ شگاف تلواریں جنہوں نے بار ہار نصرانیوں کے دانت کھٹے کیے ہیں اپنی آئینی صفحے کھو بیٹھیں گی غرناطا کی بھٹی میں ان کا لوہا پھگل کر رباب کی تاروں میں تبدیل ہو جائے گا اکاب صرف اس وقت تک اکاب رہتا ہے جب تک وہ چٹانوں میں بسیرہ کرتا اور کھلی فضاؤں میں اڑتا رہتا ہے معاف کیجئے ہم شاہی دربار کے عداد سے واقف نہیں ہیں ہم صرف صفاحی ہیں اور ہماری جد و جہد کا ایک مقصد ہے جس دن غرناطا کا سلطان یہ اعلان کرے گا کہ میں اسلام کا پرچم دوبارہ کرتبا اور اشبیلیہ پل نصب کلنے کا عید کرتا ہوں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت آپ کو ہمیں دعوت بھیجنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی ہم بن بلائے آپ کے پاس چلے آئیں گے اور اندلس کی وہ خاک جہاں غرناطا کے باشندے اپنا پسینہ بہانے کے لیے تیار ہوں گے ہمارے خون سے لالہ زار ہوں گی خدا کی قسم اگر میرے متعلق کو یہ سمجھتا ہے کہ میں انسانوں کے ایک گروہ کا امیر بننے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا ہے تو وہ غلطی پر ہے میں ایک سپاہی ہوں اور غرناطا کے سپاہ سالار کا منتظر ہوں جو دارک کی نگاہ اور عبد الرحمان کا دل رکھتا ہو یہ وادی اس کے لیے ایک مستقر کا کام دے گی اور جب تک وہ نہیں آتا میں اس کی حفاظت کرتا رہوں گا اگر وہ سپاہ سالار آپ میں سے کوئی ہے تو یہ مورچہ اس کے لیے حاضر ہے ورنہ آپ جائیے اور مجھے انتظار کرنے دیجئے مجھ سے پہلے میرے والد اور ان سے پہلے ان کے والد اس سپاہ سالار کی آمد شوک میں اس مورچے کی حفاظت کرتے رہے میں بھی اپنا فرض پورا کرتا رہوں گا بدر بن مغیرہ یہ کہہ کر خاموش اور عزقل محبت شفقت اور عقیدت کے جذبات سے مغلوب ہو کر دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا بلاخر اس نے کہا مغیرہ کے بیٹے سے مجھے یہی توقع تھی نوجوان مبارک ہے وہ چراغاہیں جہاں تمہارے گھوڑے چرتے ہیں مبارک ہے وہ درخت جن کی چھاؤں میں تم سوتے ہو بے شک غلناتہ کے محل اس قابل نہیں کہ وہ ایک شاہین کا مسکن بن سکیں لیکن میں تمہیں محلات میں رہنے کی دعوت دینے کے لیے نہیں آیا میں تمہیں ایک خوش قبری دینے آیا ہوں ہم کستلہ کے ساتھ آخری دم تک لڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں ابو الحسن آج بھی علانے جہاد کرنے کے لیے تیار ہے لیکن میں نے اسے چار ماہ کی محلت لی ہے اور ان چار ماہ میں ہمیں بہت کرنا ہے اور میں تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے بدر کی خوبصورت آنکھیں مسرد سے چمک اٹھیں اس نے الغزل کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ہونٹوں سے لگایا اور بولا اگر نصرانیوں کے خلاف بغاوت کا جنڈا اٹھانے کے لیے قدرت نے یہاں منتخب کیا ہے تو میں اسے بوسا دیتا ہوں الغزل نے ہاتھ پھلا کر بدر کو گلے لگا لیا الغزل سے علیدہ ہو کر بدر موسیٰ کی طرف متوجہ ہوا میں آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا خیر مقدم کرتا ہوں موسیٰ آگے بڑھ کر اس سے بغل گیر ہوا تو الزغل نے مسکراتے ہوئے کہا موسیٰ یہ اقاب تمہارے قبضے میں بڑی مشکل سے آیا ہے اسے چھوڑ نہ دینا موسیٰ نے بدر کی پہشانی پر بوسا دیتے ہوئے کہا آپ پریشان نہ ہوں میں آپ کو اپنے قبضے میں رکھنے کی بجائے آپ کے ساتھ اڑنے کی کوشش کروں گا میں آپ کو جانتا ہوں بدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا غلناتہ کی آنکھ کے تارے کو کون نہیں جانتا موسیٰ نے کہا میں ایک بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہیے مجھے یہ خیال تھا کہ حالات نے آپ کو بے حد محتاط بنا دیا تھا لیکن آج جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ آپ کی روایات کے خلاف ہے اس وقت آپ اکیلے ہمارے پاس چلے آئے آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ ہماری نیت بری نہیں بدر نے ہنستے ہوئے جواب دیا پچاس آدمیوں کی نیت اگر بری بھی ہو تو اس جگہ اپنے لیے انہیں کوئی بڑا خطرہ نہیں سمجھتا اور آپ کو کیسے یقین آیا کہ ہمارے پیچھے کوئی فوج نہیں بدر بن مغیرہ نے جواب دیا جب آپ یہاں سے بیس کوش کے فاصلے پر موجود تھے تو مجھے آپ کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی اور مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ آپ کے پیچھے کوئی اور فوج نہیں اور جب آپ پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے تو میں ایک درخت پر بیٹھا آپ کی باتیں سننا تھا اور اس کے باوجود میں کافی موتات ہوں حقیقت یہ ہے کہ اس وقت آپ کے پچاس آدمی میرے ساتھیوں کے نرغے میں ہے موسیٰ نے حیران ہو کر چاروں طرف درختوں پر نگاہ دڑائی بدل نے مسکراتے ہوئے کہا جسے حدف دیکھ سکے ہم اسے تیل نہیں کہتے میں آپ کی تشویش دور کیے دیتا ہوں یہ کہہ کر اس نے ترکش سے ایک تیل نکال کر کمان پر چڑھایا اور پل کے قریب درخت کے سال لڑکے ہوئے تختے کا نشانہ کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا ہمارے معزز مہمان یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت یہاں کتنے اقاب موجود ہیں تختہ تمہارا حدف ہے ہوشیار جو ہی بدر بن مغیرہ کی کمان سے ایک تیل نکل کر تختے میں پیوست ہوا مختلف اطراف سے تیروں کی بوچھاڑ آئی اور تمام تختہ تیروں سے بھر گیا درختوں کے کٹے ہوئے پتے ہوا میں اڑ رہے تھے موسیٰ نے حیران ہو کر کہا تو ہمارے پیچھے بھی درختوں پر تمہارے آدمی ہے ہاں اور آپ کے آگے بھی تختے کے دوسری طرف آپ اس سے زیادہ تیر پائیں گے الزقل نے کہا موسیٰ اس نوجوان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے میں چند دن کے لیے فوج کیے چند سالار یہاں بھیج دوں گا میں اس کے سامنے بہت سی تجاویز پیش کرنا چاہتا ہوں اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہم آج ہی واپس چلے جائیں بدر بن مغیرہ نے کہا مجھے معاف کیجئے میں نے آپ کو اتنی دیر یہاں ٹہرائے رکھا آپ میرے ساتھ آئیے ہم اتمنان سے بیٹھ کر باتیں کریں گے الزقل نے جواب دیا لیکن آپ کی قیامگاہ یہاں سے کافی دور ہے اور وہاں جا کر شاید میں آج ہی واپس نہ جا سکوں میں آپ کو زیادہ دور نہیں لے جاؤں گا یہ اس جنگل کے پھل اور شکار آپ کے لیے اور اس کی گاس آپ کے گھوڑوں کے لیے حاضر ہے ہم آپ کی دعوت قبول کرتے ہیں یہ کہہ کر الزقل گھوڑے پر سوار ہو گیا بدر کی رہنمائی میں سواروں کے دستے نے ندی عبور کی دوسرے کنارے پہنچ کر بدر نے بلند آواز میں اپنے ساتھیوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور آنکیان میں قریباً دو سو تیر انداز ندی کے آس پاس دونوں کناروں کے درختوں سے نیچے کود کر اس کے گرد جمع ہو گئے ایک سرپڑ سوار جنگل میں چھپتی ہوئی سڑک پر نمدار ہوا بدر کی تیر اندازوں اور زغل کے سپاہیوں کے قریب پہنچ کر اس نے گھوڑا روکا اور مزبزبی سا ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگا موسیٰ کا پورا نام موسیٰ بن ابی غسان ہے اس کی عمر بائیس سال کے لکبک معلوم ہوتی تھی اس کی شکل و شباہت اور رنگ خاص عربی نسل یا بربری مسلمانوں کی بجائے مقلوت النسل کے ہسپانوی باشندوں سے ملتا تھا اس کے چہرے سے سپاہیانہ جبروت سے زیادہ ام اور ذہانت مترشے تھی بدر کی طرح اس کے سر پر بھی سفید امامہ تھا لیکن زرہ کے اوپر وہ سرخ رنگ کی قبا پہنے ہوئے تھا اس کے گھوڑے کی زین کے ساتھ چمڑے کے دو تھیلے بدے ہوئے تھے بدر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بشیر تم آگئے یہ تاجدار اندلس کے بھائی اززغل ہیں اور یہ موسیٰ ہیں یہ ہمارے لیے خوشکبری لائے ہیں ان قریب کسطلہ کے خلاف اعلان جنگ ہونے والا ہے بشیر نے گھوڑے سے کوت کر ان دونوں سے مسافہ کیا تو بدر نے کہا یہ بشیر بن حسن ہے آپ نے ان کا رام سنا ہوگا اندلس میں ان سے بہتر جرہ شاید اور کوئی نہ ہو انہوں نے کرتبہ میں اپنا آلی شان محل چھوڑ کر میرے ساتھ اس جنگل میں رہنا پسند کیا بدر نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا اور وہ یکے بعد دیگر اس جنگل میں غائب ہو گئے تھوڑے در بعد بدر اور بشیر جنگل میں اپنے مہمانوں کی رہنوائی کرتے ہوئے ایک چشمے کے کنارے پہنچے جہاں درختوں کے سائے سرسبز گھاس پر ایک وسیع دسترخان بچھا ہوا تھا بدر کے پچاس ساٹھ آدمی یہاں بھی موجود تھے انہوں نے مہمانوں کے گھوڑے ایک طرف باندھ کر ان کے آگے ایک گھاس ڈال دی اززگل اور اس کے سبائی جب دسترخان پر بیٹھے تو تقریبا ہر ایک یہ سوچ رہا تھا کہ میزبان نے اپنے غیر متوقع مہمانوں کے لیے کیا انتظام کیا ہوگا بدر نے تعلی بجائی تو درختوں کے ایک جھنڈے سے چاندہ آدمی تشت اٹھائے نمدار ہوئے اور تھوڑی دیر میں دسترخان پر پرندوں اور جنگلی جانوروں کے بھونے ہوئے گوشت اور مختلف اقسام کے پھلوں کے ڈھیل لگ گئے مہمانوں نے حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا بل آخر اززگل نے کہا آپ نے بہت تکلف کیا ہے میں حیران ہوں کہ آپ نے آن کی آن میں یہ سارا انتظام کیسے کیا بدر نے جواب دیا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب آپ یہاں سے بیس کوز کے فاصلے پر تھے تو مجھے آب کی آمد کی طرح مل چکی تھی اور جب میرے خبر آسانوں نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ اپنے ساتھ سمانے رسد بھی نہیں لائے تو میں کھانے کا انتظام کرنے کی زبا اور کیا سوچ سکتا تھا کھانا کھانے کے بعد لوگوں نے اززگل کی امامت میں زہر کی نماز پڑی اس کے بعد بدر اززگل موسیٰ اور بشیر لوگوں سے علیدہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے موسیٰ نے اندرس کا نقشہ کھول کر سامنے رکھ دیا اور دیر تک آنے والی جنگ کے متعلق مختلف تجاویز پر بحث ہوتی رہی اززگل نے بدر کی مختلف تجاویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا حملے سے چند دن قبل آپ کو غلناتہ بلالیا جائے گا سرے دست میں چاہتا ہوں کہ سرحت کے چند اور علاقے آپ کی تحویل میں دے دیے جائیں آپ اس جنگل کو مستقر بنا کر ان علاقوں کی حفاظت کر سکیں گے اس سرحت کی حفاظت سے مطمئن ہو کر ہم اپنی بیشتر قوت دوسرے ماس پر منتقل کر سکیں گے میں ابو الحسن سے آپ کو اس سرحت کا گورنر مقرر کرنے کی اجازت لے آیا تھا لیکن مجھے خدشہ ہے کہ ہمارے اس اقدام سے فرنینڈ فوراں چکننا ہو جائے گا اور وہ ہمیں تیاری کا موقع دینے سے پہلے ہم پر حملہ کر دے گا اس لیے میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ نام کے لیے اس سرحت کا گورنر کوئی اور مگر کام کے لیے آپ ہوں گے چار ماہ تک حیسائیوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ ہمارے مفاد کے خلاف ہوگی اس دوران میں ہم ان کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں آپ کرتبہ اشبیلیہ اور دوسرے شہروں کے حریت پسندوں کو اپنے باس بلا لیں میں ان کے لیے گھوڑے اور اسلاح افرام کرنے کا ذمہ لیتا ہوں مجھے یقین ہے کہ اگر صرف ایک دن کے لیے غلناتہ اور باقی اندرس کے مسلمان متحد ہو جائیں تو ہم اس مرک کو ہمیشہ کے لیے حیسائیوں کی غلامی سے آزاد کرا سکتے ہیں بدل نے مقموم لہجے میں جواب دیا کاش یہ بات کو یاد سے پچاس سو یا دو سو برس پہلے سوچتا ہے دو سو برس پہلے غلناتہ میں صرف کرتبہ تلیطلہ اور اشبیلیہ میں تین لاکھ مہاجر جہاد کے ارادے سے غلناتہ میں پناہ گزین ہوئے تھے لیکن وہاں حسد و اناد کی آگ میں ان کی تلواریں پگل کر رہ گئیں صرف اس وادی میں پچاس برس پہلے ساٹھ ہزار مجاہد تھے آج میرے پاس صرف پانچ ہزار سپاہی ہیں لیکن اگر غلناتہ لڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے تو ان کی تعداد تین گناہ ہو سکتی ہے ابھی تک بہت سے فالتو گھوڑے اس جنگل میں چرتے ہیں اگر مجھے ہتھیاروں کی ضرورت پڑی تو آپ کو اطلاع دوں گا سرحت کے علاقے بدر بن مغیرہ کی نگرانی میں دینے کے متعلق بہت سی تفصیلات تیہ کرنے کے بعد الزغل نے اپنے ساتھیوں کو کوچھ کی تیاری کا حکم دے دیا مسلمانوں کی اندرس پر قابض ہوئے قریباً آٹھ صدیوں گزر گئی تھی ان آٹھ صدیوں کی تاریخ ایک عظیم قوم کے عروج اور زوال کی داستان ہے جس کا پہلا باب عرف فاتحین اور انوی خانان کے جلیل القدر حکمرانوں نے اپنے خون کی روشنائی سے لکھا تھا اب یہ عظیم قوم جس کی ستود بہیرہ روم کی سرکش کی لہروں پر سکوت تاریخ کر دیا کرتی تھی بے کسی کے آنسوں سے اپنی تاریخ کا آخری باب لکھ رہی تھی تہذیب و تبدن کا وہ درخت جسے تاریخ بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر جیسے جابازوں اور عبد الرحمان کے جانشینوں نے پروان چڑھایا تھا بعد قضاء کے تندوز سرکش جھونکوں کا سامنا کر رہا تھا مسلمان کاندھی کی طرح اس ملک میں داخل ہوئے جب مضامت کی تمام دیواریں ٹوٹ گئیں اور سپین کے باشندوں نے شاہ سواران عرب کے آگے ہتھیار ڈال دئیے تو یہ آندھی رحمت کی گھٹا میں بدل گئی اور اندلیس کی بنجر زمین باغے ادن میں تبدیل ہو گئی وہ ملک جہاں انسانیت جہالت کے چنگل میں دم توڑ رہی تھی یورپ کا مشل بردار بن گیا جب یورپ پر وحشت اور بربریت کی تاریخ گھٹائیں مسلط ہوئیں اندلیس کے ہر گھر میں علم و ہنر کی کندلے روشن تھی جب یورپ کے اکثر باشندے جانوروں کی کھالوں سے اپنے جسم ڈھامپنے اور جنگلوں اور غاروں میں رہتے تھے اندلیس کے باشندے پارچہ بانی اور فن تعمیر کو اوجے کمال تک پہنچا چکے تھے جب یورپ میں کتابیں اور کتابیں پڑھنے والوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی اندلیس میں کسی ایسے آدمی کو تلاش کرنا ممکن نہ تھا جس کے گھر میں کتب خانہ نہ ہو اموی امارات کا زمانہ اندلیس کی تاریخ کا سنہری زمانہ تھا آج بھی ایک سیاد جب اس کے جاہو جلال اور شانو شوکت کا تصور کرتا ہے جو کرتبہ، اشتبلیلیا اور تلیترہ کے کھنڑوں میں دفن ہے تو وہ حیران ہو کر یہ پوچھتا ہے کہ کیا یہ وہی ملک ہے جس کی خوشحالی دیکھ کر شارل مین کے سفیر دنگ رہ جاتے تھے کیا موجودہ سپین عربوں کا وہی اندلیس ہے جس کی زمین سونا اگلتی تھی جہاں گربتوں افلاس کا نام و نشان تک نہ تھا جس کی تجارت روس، ایران اور چین تک پھیلی ہوئی تھی جس کی یونیورسٹیاں دنیا بھر میں مشہور تھی جس کے علماء کے سامنے ارستور افلاتون کے جانشین گھٹنے ٹیکتے تھے اندلیس کے مورکین کی روحیں جو شاید ہر شام ان بیرانوں کا تواف کرتی ہیں نہائیت مغموم انداز میں ہمیں ان سوالات کا جواب دیتی ہیں ہاں یہ سپین عربوں کا وہی اندلیس ہے جس کی ستوت کی داستان قصہ پارینہ بن چکی ہے یہ جبلالتارک وہی ہے جہاں تارک بن زیاد کے جہاز لنگر انداز ہوئے تھے یہ کرتبہ وہی شہر ہے جہاں عبد الرحمان سالس کے دربار کی شان و شوکت دیکھ کر دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہوں کے سفیر دمبخود رہ جاتے تھے یہ اندلیس وہی ہے لیکن وہ عظیم قوم جس نے اپنے خون اور پسینے سے اس کی خاک کو زندگی اور رانائی عطا کی تھی مٹ چکی تھی ان کھنڈروں کے نیچے ان جلیل القدر معماروں کی لاش دفن ہیں جنو نے اس ملک کو باقی یورپ کے لیے روشنی کا مینار بنا دیا تھا تاریخ عالم مختلف اقوام کے کمال و زوال کی داستانیں بیان کرتی ہے لیکن اندلس کے عرب فاتحین کے کمال و زوال کی داستان سب سے زیادہ دلچسپ اور سب سے زیادہ سبق عموز ہے اگر وہ سورج اور چاند اور وہ تارے جنو نے تخلیق آدم سے لے کر آج تک اپنے نا جھپکنے والی آنکھوں سے ترقی یا تنزل کے راستوں پر چلنے والے ہزاروں کافلے دیکھے ہیں اپنے پہلو میں دل رکھتے ہوں تو وہاں یقیناً اندلس کے عرب حکمرانوں کے روجو زوال کی داستان نقش ہوگی اندلس میں مسلمانوں کی فتوحات کے ابتدائی دور کے بعد شمالی سنت کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں قائم ہو گئی تھی طاقتور حکمرانوں کے زمانے میں یہ سلطنتیں اندلس کی اسلامی سلطنت کی جاگزار بن چکی تھی اور کمزور حکمرانوں یا مسلمانوں کے باہمین تشار کے زمانے میں یہ اپنی خودمختاری کا اعلان کر کے سرحدی علاقوں پر لوٹ مار شروع کر دیتی اندلس میں انوی خاندان کا اہد حکومت مسلمانوں کی شان و شوکت کا زمانہ تھا اور انوی سلاتین شمال کے چھوٹے چھوٹے عیسائی عمرہ کے ریشہ دوانیوں کے باوجود ان سے فیازانہ برداؤ کرتے تھے پانچویں صدی ہجری میں انوی خاندان کے زوال کے بعد اندلس کے مسلمان لا مرکزیت اور انتشار کی آخری حد تک پہنچ چکے تھے اندلس کی عظیم سلطنت قریباً بیس چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی اس انتشار سے الفانسو ششم نے فائدہ اٹھایا اور شمال کی عیسائی حکومتوں سچوریا لیون اور کستلا کو ملا کر ایک سلطنت بنا لی اندلس کے متلک الانان مسلمان عمرہ جب اپنے کسی ہمسائیوں سے مغلوم ہوتے تو الفانسو کو مدد کے لیے پکارتے وہ ایک حکمران کو دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کر کے اپنی مدد کی قیمت وصول کرتے ہیں یہاں تک کہ سپین کے قریباً تمام حکمران اس کے باجگزار ہو گئے تھے اور اس کی فوج نے ملک کے طویلوں عریض چوکیاں قائم کر کے لوٹ مار اور قطل و غارت کا بازار گرم کر دیا تھا اس مسئیبت کے وقت مراکش اور الجزیریہ کا حکمران یوسف بن تاشفین مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچا اس نے نئے عیسائیوں کی چیران دستیوں سے نجات دلائی لیکن کوتاہ اندلس مسلمانوں کو کوشش کے باوجود ایک مرکز پر جمع نہ کر سکا جب مسلمانوں میں مسالحت کی کوئی تدبیر کارگل نہ ہوئی تو اس نے اندلس پر قبضہ کر کے اسے اپنی افریقی سلطنت کا ایک صوبہ بنا دیا افریقہ کے مراتبین کی یہ سلطنت جس کی بنیاد یوسف بن تاشفین نے رکھی تھی دیر تک قائم نہ رہ سکتی اندلس کے عمراء اس میں کمزوری کے اثار دیکھتے ہی اس کے خلاف اٹھ کڑے ہوئے اور اندلس میں جتنے بڑے بڑے شہر تھے اتنی ہی سلطنتیں قائم ہو گئیں اس نازک مرحلے پر عبد المومن نے مسلمانوں کے اقتدار کے گرتے ہوئے محل کو سہارا دیا اور اندلس کے چھوٹے چھوٹے خودسر حکمرانوں کو مغلوب کر کے موہدین کی سلطنت کی بنیاد رکھی موہدین نے شمال کے عیسائی حملہ آوروں کو پیدر پہ شکستیں دی لیکن بدقسمتی سے وہ افریقہ میں بیٹھ کر حکومت کرتے تھے اس لیے اندلس پر ان کا قبضہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا اور اندلس کے عمرہ کی سازشیں بڑھتی گئیں بارہ سو بارہ میں عیسائیوں نے موہدین کی رہی صحیح افواج کو لاس نواز میں شکست دی اور اس کے بعد مسلمانوں کے کئی شہر ایک ایک کر کے ان پر قبضے کر لیے بارہ سو اٹی سے بارہ سو پینسٹ تک مسلمان آپس میں جھگڑتے رہے اور اس دوران میں قسطولہ کے عیسائی بادشاہ فرنینڈ سالس اور راز اغوان کے حکمران نے متحد ہو کر کرتبہ اشبیلیہ اور مرسیہ کو فتح کر لیا مسلمانوں کے لیے کرتبہ اور اشبیلیہ کا عیسائیوں کے قبضے میں چلا جانا بغداد اور بکارہ کے تاتاریوں کے قبضے میں چلے جانے سے کم نہ تھا اندلس میں اب ان کا آخری حسار غلناتہ کی سلطنت تھی یہ سلطنت کوہ سیرہ نوید اور ساحل کے قریب المریہ سے لے کر جیل التارک تک پھیلی ہوئی تھی غلناتہ میں قریباً اٹھائی سو برس اور مسلمانوں کی حکومت رہی مفتوعہ علاقوں کے بہت سے لوگ اسے اپنے دفعہ کا آخری مورچہ سمجھ کر غلناتہ میں آگئے اور انہوں نے اپنی خدمات غلناتہ کے حکمرانوں کو پیش کی لیکن مسلمان عمرہ کی وہ تلوار جو بڑی سے بڑی طاقت کو خاطر میں نہ لیا کرتی تھی اب ان نیام میں آ چکی تھی تو دوستو اگلی کس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کیک ان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں